موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو کہنے لگا جب سے ہوش سوالہ کہا کیا تمنا ہے اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے موسیٰ علیہ السلام ہس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں اس نے کہا کتاب تکھاؤ تورات موسیٰ نے کتاب بگلائی وہ ایمان لے آیا پھر عبادت میں لگ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو مجھے کوئی کام بتاؤ تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو کہنے لگا موسیٰ دو تین دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے مرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا آج وہ پانی بھی نہیں آیا آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا یہ قرآن نہیں حدیث نہیں ہے یہ تورات کہہ رہی ہے تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ایسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھوڑنے لگی لیکن پانی نہیں ملا کھواں تلاش کرتے کھواں نہیں ملا تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے پانی مل گیا پانی لے کر آتے تھوڑی تیر ہو جاتی ہے اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان سو قدم کا فاصلہ رہتا ہے وہ بزرگ چیز کر کہتا ہے موسیٰ جلدیہ میری حلق سوک چکی ہے میرا گلہ سوک چکا ہے مجھے پانی پینہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی اس بزرگ زکا لو میں پانی لے کر آ گیا اس بزرگ کو سہارا دیا پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے اس کے موہ تک لے گئے لیکن جیسی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا ہونٹ تک لے گئے کس کا انتقال ہو گیا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بندہ زندگی بھروز کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوڑ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو اڑتے ہیں پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پڑک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے اللہ یہ تیرا نیا ہے یہ تیرا ججمنٹ یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو بیسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی سجدہ کیا رکو کیا اور آج تُو نے اس کو دو گھوڑ پانی بھی نہیں پینے دیئے ارے اٹھا لیتا لیکن پانی کو پی لینے دیتا آراز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سوالہ تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا کہا اللہ تُو آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا کہا اللہ تُو کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج دو تیم دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا تو تیمین سے کھانا نہیں دیا تو آئے موسیٰ جب زندگی بر میں کھلاتا رہا زندگی بر میں پلاتا رہا کھانا میں دیتا رہا پانی میں دیتا رہا لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا تجھ سے مانگ لیا آئے موسیٰ میں نے اس لیے اسے اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا تجھ سے کر لیا آئے آئے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورا دیئے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے موسیٰ تو نبی ہے میرا رسول ہے تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا نہیں دکھا سکتا ہے اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے یہ توراک میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیل لے کو تیار ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے لیکن جرجیس تو یہیں رہتا ہے یوگی کو اور موڈی کو للکارتا بھی ہے جیلوں میں بھی جاتا ہے جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منتروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا ہاں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے میری اوپر جتنے بھی کیس ہوئے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں ہمارے لوگوں نے بھڑکا بھڑکا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہوتا چلا آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میرے بھائیوں گھر میں آگ باہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے گھر میں کوئی چراغ جلتا ہے تب ہی آگ لگتی ہے اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی غیر مسلموں کی خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کی بات تو صحیح کر رہا ہے آج تک کسی پندک نے کیس نہیں کیا کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے کوئی بات نہیں تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو جو چاہو کرو ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے ہر کیس میں میں باعزد بری ہو کر نکلا ہوں یا تو ختم ہوا ہے یا گوڑ سے باعزد بری ہونے کا فیصلہ میرے حق میں صلایا گیا ہے ہاں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کیوں کہ آج میں ہندو بھائیوں سے جوہ کھلنے کے لئے تیار ہوں اب آپ یہ مت کہنا مولانا صاحب جوہ تو حرام ہے کیوں میں اس لیے آفر دے رہا ہوں کہ آؤ رکھ لو توحید کا جتنا ثبوت تمہاری کتابوں میں ہے اتنا تو ہمارے یہاں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے حالانکہ تورات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے رام چندر جی کی پتنی سیتا کا حرڑ ہوتا ہے ہنمانو لچمن سیتا کو شری لنکا سے راور کے ظلم سے چھڑا گلاتے ہیں سیتا جی رام کے پیر چھونے کے لئے جھپتی ہیں اور آشیرواد لینا چاہتی ہے لیکن رام چندر جی اپنے پیر نہیں چھونے دیتے ہیں یہ والمیکی رامائن ہے جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی آج کل کی رامائن تو یہ ابھی سو دو سو سال پرانی ہے اس میں رام کو بھگوانی نہیں مانا گیا جو والمیکی جی کی رامائن ہے اصلی رامائن وہ ہے اس میں رام کو بھگوانی نہیں مانا گیا اور رام تو بھارت میں پیدا بھی نہیں مارک ہے اس میں ساپ لکھا ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیا اٹھا لیا اور سیتا کو للکار تیوئے کہا یہ کیا پاپ کر رہی ہو خنائی میں آپ کو پر رام کر رہی ہوں آپ کو پیر چھو رہی ہوں رام چندر جی نے کہا رام رامائے نمہ رام رامائے ستیا مستبت ہائے سیتا میں تیرا رام ہو ہائے سیتا میں تیرا رام ہو لیکن تیرے رام کا رام تو اوپر والا ہے ہائے سیتا تو اپنے رام کو پڑاں مت کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے اس رام کو پڑاں کر جو تیرے رام کا رام ہے یہی تو کہا گیا ہے یوگی و جیت ستت وانت مانم رہا سستی تھا ایک آکی اچھتا تیمہ نراشیر پرگرہ شریمت بھاگبت گیتہ دھائچ ہے منتر نمبر دس یوگی یوپی والا نہیں یہ یوگی نہیں ہے یہ دھونگی ہے فرق سمجھئے گا یوگی کہا گیا ہے دھونگی نہیں کہا گیا جب دھونگی کہا جائے تو اس کو سمجھنا یوگی یو جیت ستت ماتمانم رہا سستی تھا جب ایشور کی پوجا کرنے جاؤ تو یوگی بن جاؤ یعنی پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے پورے شریر کو جھکا لو پورا شریر پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے کسی عبادت میں نہیں ہوتی مندر میں جائیے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں اوہ بس پورے شریر کی ایکسرسائز نہیں ہے اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے موٹر سائیکل پہ جا رہا آپ سامنے ہنومان جی کی مورتی لائی دسکلوں کی خوپڑی بڑھ گیا اب تو کوئی اتر کر ہاتھ بھی جوڑنا گوارہ نہیں کر رہا ہے ہندو بھائی اگر ہوں تو برا نہ مانے یہ ریالٹی ہے یہ سچائی ہے خوپڑی بہتو بھگتا ہے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں نئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے نہیں ہم آگے بڑھ گیا نہ کوی بھوزو نہ کوی ہاتھ پہر دھونا نہ کچھ نہیں بڑھ گیا یہ ریالٹی ہے موٹر سائیکل بھی نئی ہے اتردہ بھی نہیں چاہ رہا نئی ہے بھی اس لیے کہ وہ بھکمنگنی ہے بھکمنگنی گالی سمجھتے ہو نا ارے جو لڑکی کے باپ نے داماد کو انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے اس کو میں بول رہا ہوں اس بائیت کو جتنے لوگوں نے اپنے سسور سے جو لی ہے مانگ مانگ کے جو موٹر سائیکل ہیں سب انٹرنیشنل فقیر ہیں انٹرنیشنل بھیکاری ہیں یہ لوگ اور اب جو مانگیں گے وہ اور بڑے ہوگے کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں تو انٹرنیشنل بھیکاری اپنی بی بی کو بٹھایا جا رہا ہوں اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے دیکھئے اللہ اکبر یہ یہ پوزیٹیو ریزز دور رہا ہے پوزیٹیو یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے اور یہ دیکھئے بیسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت باندھتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہیے یہ توڑنے کی نہیں جوڑنا یہ وقت کی ضرورت ہے جو لوگ یہاں باندھ رہے ہیں وہ باندھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں باندھ رہے ہیں اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے ایکسرسائز ہے آپ نے کبھی ترابی پڑھی ہوں گی امام صاحب جب تیر تک کرتے ہیں ایک پار آپ ان کو ختم کرنا ہے آٹھ رکعت ترابی میں تو آپ کو یہ عالمون تعلامون سمجھ میں آئے گا بس غیر المغذوب عالم تک تو غالی صحیح چلے گی اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدھانی ایکسپریس بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری والا جملہ کھیچتا ہوا نظر آئے گا اب ادھر نیند آ رہی آدمی کو آپ دیکھئے گا ایسے پر اتنی پر یہ جو ہاتھ نیچے گرا ہے یہ ایکسرسائز ہے اس پر وزن پڑ رہا ہے ایسے یہ اور جو لوگ ایسے کر کے ایسے باندھ لیں گے گردن تو ایسے ہوگی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا آپ کر کے دیکھ لیجی ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیوں یہاں پریشر نہیں ہے یہاں ایکسرسائز نہیں اور ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھئے گا مورتی کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھے گا لیکن سینے پر ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں وہ ایسے رکھتے ہیں لیکن رکھتا سینے ہی پر ہے یہ دل پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے ہم دل سے چھما مانگنے آئے ہیں اور جو بھکتی پوجا کر رہے ہیں ہم دل سے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے الحمدللہ رب العالمین میں دل سے گواہی دیتا ہوں کی ساری تعریف تیرے لئے ہے الرحمن الرحیم آئے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تُو بڑا مہرمان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین ہم دل سے تجھے قیامت کی دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں ہر چیز دل سے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز اب دیکھئے رکو میں کمر سیدھی بلکہ کمر تو اتنا سیدھا رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ پانی کا بھرا ہوا لوٹاگر رکھ دیا جائے یا برطن گلاس تو گرنے نہ پائے وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو کوئے کی چونچے مارنے والا ہوتا ہے سبحانہ رب العظیم اللہ اللہ اکبر وہ کوئے کی چونچے آج کل ماری جا رہی ہیں ایک بار میں بنگال میں کہیں نماز پڑھنے کے مسجد میں گیا تو میں وضو بنا رہا تھا ایک بنگالی بچارہ آدمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا کہتا مولانا صاحب جماعت کتنی رکات ہو گئی ہے ہم بولے دو رکات ہو گئی ہے اس کی دو مل گئی ہماری وضو بناتے ہوئے ایک اور چھوٹ گئی ہماری تین چلی گئی اس کی دو مل گئی جبکہ وضو بنانے بیٹھا تھا تو دو نکل چکی تھی دو باقی تھی اتنی جلدی وضو بنا کے گیا کہ دونوں پا گیا آج کل یہ مزاق ہو رہا ہے مزاق جلدی سے ایک دم گیا ہوں اللہ کے رسول نے وضو بنانے کے لئے بھی حکم دیا کہ مَا مِنْكُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّعُو فَيُحْسِنَ الْوضو تم میں سے جب بھی کوئی آمنی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے وضو یہ ہوتا ہے داہینے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں یہ خلال ہو ایسے ہاتھ دھولنا ہے یہ پھر یہ پھر یہ اور پھر جب آپ کلہ گرے اور ناک میں پانی ڈالیں پانی میں آدھا مو میں لے جائیں اور آدھا ناک میں آدھا مو میں اور آدھا ناک میں اور جس حدیث کے اندر تین مرتبہ کلہ اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر الگ الگ آیا وہ حدیث ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے جس حدیث میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا مو میں اور آدھا ناک میں اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے آدھا ہو گیا اب داہینے ہاتھ کی انگلیوں سے دات رگڑو اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ انگلی ناک میں ڈال کے ایسے کرو اور پھر اس انگوٹھے سے یہ پکڑو میں نہیں کروں گا زور سے یہ تو یہیں پر اصل ہی نکل جائے گا سردیوں کا دن ویسے ہی ہے اور پھر اس کو یہ دبائیے ایسے پھر ایسے کر کے ایسے جھاڑیے اور پھر دوسرا پانی لے کے پھر اسی طریقے سے کلہ کریے ناک میں پانی ڈالیے پھر ایسے کریے یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے میں سمجھتا ہوں کہ 95% آدمی صحیح وضو نہیں بنا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق صحیح وضو پڑھنے کی توفیق